بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورة اللہب کو دیکھیں گے سورہ اللہب جو ہے یہ مکی سورت ہے اس میں پانچ آیتیں ہیں اس میں بالخصوص جو ہے وہ ابو لہب کا ذکر ہے اور اس کی بیوی ام جمیل کا ذکر ہے ابو لہب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاچا ہے اور ام جمیل اس کی بیوی ہے اس سورہ میں اللہ عز و جل نے انہیں وعید سنائی ہے اور اپنے عذاب کے بارے میں انہیں بتایا ہے کہ تم کس عذاب کے مستحق ہو کیونکہ جو تم کرتے رہے ہو تم دونوں وہ سوائے عذاب کے اور کسی چیز کا مستحق نہیں ہو سکتا تو اللہ عز و جل اس سورہ میں فرماتے ہیں کہ تبت یدہ ابی لہبیوں وطب تبت کا جو معنی ہوتا ہے وہ کسی چیز کا ٹوٹنا کس چیز کا ٹوٹنا آگے جو ناؤن آتا ہے وہ ہے یدہ یعنی دونوں ہاتھ ایک ہاتھ نہیں بلکہ دونوں ہاتھ ابی لہب یہ نام ہے ابو لہب جسے آپ کہتے ہیں وطب 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 وعنی میں اور اور طب معنی ہلاک ہونا تو اس آیت کا معنی ہوگا تبت یدہ ابی لہبی وطب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا مَا أَغْنَا عَنْهُ مَالُهُ وَمَا قَسَبْ اس کے کام نہ آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا یعنی جس پر یہ غرور کرتا تھا کہ میں اتنا امیر ہوں اتنا مال دولت والا ہوں مجھے بھلا اسلام کی کیا ضرورت تو اس کا رد یہاں پر ہوا ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تیرا مال جو ہے وہ تیرے کسی کام نہیں آئے گا اور نہ تیرا کوئی نصب سَيَسْلَا نَارَنْدَا تَلَحَبْ تو عَنْ قَرِبْ وہ داخل ہوگا شولے مارتی ہوئی آگ میں تو سَيَسْلَا یعنی عَنْ قَرِبْ داخل ہوگا نَارَنْ آگْ ذَاتَ لَحَبٍ یعنی شولے مارتی ہوئی تو اس کو لوگ ابو لحب کہتے تھے تو اللہ عز و جل نے اس کا یہاں پر یوں نام بھی لیا کہ جو تیرا نام ہے پھر وہی تیرا مقدر کرتیں گے سَيَسْلَا نَارَنْ ذرا سل اس کا نام تو نہیں اس کا لقب تھا ابھی لحب یعنی کہ اس کا جو چہرے کا رنگ تھا وہ اتنا سرخ تھا کہ لوگ اسے کہتے تھے ابھی لحب تو سَيَسْلَا نَارَنْ ذَاتَ لَحَبٍ تو عَنْ قَرِبْ داخل ہوگا شولے مارتی ہوئی آگ میں پھر اللہ عز و جل نے اس کی بیوی کا ذکر کیا وَمْرَأَتُهُ کہ اس کی جو بیوی ہے حَمَّا لَتَلْحَطَبْ تو حَمَّا لَتَلْحَطَبْ کا معنی ہوگا کہ لادنے والی لکڑی یعنی کہ اس کا معنی اصل میں یہ ہوگا کہ اس کی بیوی لادنے والی ایندھن فی جی دیہا حَبْلُم مِمْ مَسَد اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہے دراصل وہ ایک نیکلس پہنا کرتی تھی جو اس کے پاس تھا اس کے اوپر اس کو بڑا غرور تھا اس لئے اللہ عز و جل نے کہا کہ نہیں یہ دنیا میں اپنی چیزوں پر اتنا غرور کر کے سمجھ رہی ہے کہ آخرت میں بھی بڑے آہش میں رہے گی بلکہ آخرت پہ تو ان کا بلی بھی نہیں ہوتا تھا تو یہ وہ سن لے کہ اس گردن میں جس میں یہ بڑا خوبصورت نیکلس پہن کر پھرتی ہے اور غرور کرتی ہے قیامت کے دن اس کی گردن میں ہم کھجور کی چھال کی رسی ڈالیں گے تو اس لئے اللہ نے کہا فی جی دیہا فی مِمْ جی دیہا اس کی گردن حَبْل رسی مِنْ سے مصد کھجور اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہے تو اس سورہ میں اللہ عز و جل نے ان دونوں میاں بیوی کا ذکر کیا ہے کہ ابو الحب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا اس کے کام نہ آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا ان قریب وہ داخل ہوگا شولے مارتی ہوئی آگ میں اور اس کی بیوی لادنے والی اندھن اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہے وما علینا إلا